موسیقی اسلام شکریر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو یوٹیوب جنرل کیمسٹری بیت مجاہد ہم نے فرسیل کیمسٹری شرار کی ویدھی جس میں ہم نے پہلا چھوٹو شرار کیا ہوا تھا تو پریویس لیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کنسیپٹ آف ایٹم اور آج ہم اس کس کرنے جا رہے ہیں مالی کیوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مجھے مالی کیول کیا ہے سب سے پریس کو بھی فائن کرتے ہیں مجھے مالی کیول کو مالی کیول کرتے ہیں پہلے دسمالیسٹ پارٹیکل دسمالیسٹ پارٹیکل آف اپیور سبسٹانس پیور سبسٹانس جو رہ سکتا ہے انڈیپینڈنٹ کی آزادانہ طور پر اپنا بجو برگرار برگرار رکھ سکتا ہے مجھے that is called مالی کیول called مالی کیول بچے کسی بھی چیز کو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ازادانہ طور پر اپنا وجود برگرار رکھ سکتا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں مجھے مالی کیول کہتے ہیں فارج اپل وارٹر کو لے لیں جیسے ہم وارٹر کہیں پہ رہتے ہیں کیا وارٹر خود بہ خود کسی کے ساتھ ریکھ کرتا ہے نہیں بلکہ وہ اپنا آزادانہ طور پر وجود برگرار رکھتا ہے سیم ایسے لیکن بچے آپ اوکسیجن کو دیکھ رہے ہیں اور ٹو کو دیکھ رہے ہیں اوکسیجن مالی کیول کو آپ سانس لے رہیں کیا نیچر میں اوکسیجن جو ہے کیا وہ خود بہ خود کسی کے ساتھ ریکٹ کرتی ہے نہیں بلکہ وہ ازادانہ طور پر اپنا وجود برگرار رکھتی ہے ریزن کیا ہے ازادانہ طور پر اپنا وجود برگرار رکھتی ہے ریزن یہ ہے کہ ان کا اوپٹیٹ مکمل ہے اوپٹیٹ مکمل سے مراد ہے وہ نہ کسی کو الیکٹرون دیتے ہیں نہ الیکٹران لیتے ہیں الیکٹران شیئر کرتے ہیں اگر ہم فیلانٹک ٹیبل کو دیکھنے بچے یہ دیں آپ کے پاس پہلے نیمٹ پاس آتے ہائیڈروجن پھر بچے ہیلیم لیتھیم بریلیم بورون کاربان نائٹروجن آکسیجن فلورین نیون سیم اے سوڈیم مگنیشیم آلومینیم سیڈیکان فاس فورا سفر کلورین اور آرگان یہ گروپ 1 کی ایلیمنٹ ہے بچے یہ گروپ 2 یہ گروپ 3 4 5 6 7 اور 8 یہ جو گروپ 8 کی ایلیمنٹ ہے بچے ہم کہتے ہیں نوبل گیس 27 買 Means مگ test اور اگر کوئی خیلق اور کیا اور میں ہی گروپ 8 کے ایلیمنٹ ہیں ہم نوبل گیسز کوئی ندرل why روی تیم دوتی ہی دوسی لن دی اس کہ آس نی اللہ طور پر اپنا ملوک برقرار لیکن گروپ ایٹ کے علاوہ باقی جتنے اینم ایٹیں ان کا اوٹیٹ مکمل نہیں ہے مطلب وہ سٹیبل نہیں ہے تو سٹیبل بھی حاصل کرنے کے لیے جو جو ایٹم ہے آپس میں ملتے ہیں خود کو سٹیبل کرنے کے لیے نصال کے طور پر دیکھ لیں جب ایک ہائیڈروجن ایٹم ملتا ہے دوسرے ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ اب یہ جو ہائیڈروجن ایٹم نے یہ انسٹیبل ہے یہ بھی ہائیڈروجن ایٹم کے ہے بچے آنسٹیبل ہے کیوں ان کا جو فیلنس میلن کا superpower ہے ان کا Deus اب جیسی دو ہائیڈروجن آپس میں ملیں گے تو کیا بان آئیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا کیا بان جائے گا بچے مالی کیوں بان جائے گا اب یہ جو ایٹروجن کا مالی کیوں بن ہیں they can exist independent result کیا ہے کیونکہ اب ان کا فیلن سیل مکم بڑھا ہے اگر میں سٹرکچر سے شوک کروں سپوس کرنے بچے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا کام ایک نمبر وان ہوتا ہے تو سنٹر میں کیا ہوگا نیوکلیس اور پیلا شہر اس کے پاس ایکران بھی ایک ہوگا یہ ساتھ میں دوسرا ہائیڈروجن ہے اس کا بھی ایکران نمبر وان ہوتا ہے سنٹر میں نیوکلیس اور پیلا شہر اگر میں جون کوئی پر پر آ کر دو اس کو آم ہے بچے تو ادھر دیکھیں اس ہائیڈروجن کے بالنسل میں ایک الیکران ہے اس ہائیڈروجن کے بالنسل میں ایک الیکران ہے اب اس ہائیڈروجن کو سٹیبل ہونے کے لیے اپنا بالنسل مقبل کرنے کے لیے to get the electronic configuration like helium helium global gas اس کے بالنسل میں دو الیکران ہے to complete its نوکلیٹ اپنا بالنسل میں دو الیکران رکھنے کے لیے اس کو مزید ایک الیکران چاہی اب ہوگا کہا یہاں پر بچے کون دیکھا ہے یہ ہائیڈروجن دے گا یہ ہائیڈروجن کوئی بھی نہیں دے گا اس کے پاس بھی ایک الیکران اس کے پاس بھی ایک الیکران دونوں کے پاس برابر الیکران ہے ہوگا کیا بچے یہ ہائیڈروجن اپنا الیکران لے کے آئے گا یہاں تک اور یہ ہائیڈروجن اپنا الیکران لے کے آئے گا یہاں تک اب یہ ہائیڈروجن فیل کرے گا میں اس ہائیڈروجن سے ایک الیکران لے لی ہے پہلے میں پاس ایک جب اتنے ہو جائے گا میں ہیلیم کی طرح سٹیبل ہوںζی سیبیں ایسے یہی اپنے آئیڈ راجن فیل کرےکہ بگئے کہ میرے پاس ایک ہے اب دوسری میں نے دو سلی لے، میرے پاس اتنے ہو جائیں گے، دو станов緣 ایسے میں ہیلیم کی طرح سٹیبل ہوں cheeri morina اس کے وقت میں نہ مندام ٹل ایڈ راجん، نہ یہ بھی دے رہا ہو طرف gegتے تھے، بگر دو کیا کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں شیئر کرنے سے مراد ہے یہ بھی فیل کرتے ہیں میرے پاس دو الیکٹران ہو گئے یہ بھی فیل کرتے ہیں میرے پاس دو الیکٹران ہو گئے کیونکہ اب ان کا ویلے سے مکمل ہو گئے اس لئے یہ آپ انڈیپینڈنٹل انگزیسٹر کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز جو آزادانہ طور پر اپنا بجود برقرار رکھ سکتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں بچے مالی کیوڈ کہتے ہیں ہوپ سبچہ آپ کو ڈیفنیشن سمجھا ہوں کی مالی کیوڈ ہوگئے اب اس کے امنا ٹائپس دسکس کرتے ہیں مالی کیوڈ کی ٹائپس ٹائپس آف مالی کیوڈ اب جو مالی کیوڈ ہے بچے اس کی بیسیکلی تین ٹائپس ہیں پہلے وہ آن دہ بیس آف اٹامی سیٹی آن دہ بیس آف اٹامی سیٹی اور دوسری اس کی ٹائپس ہے بچے آن دہ بیس آف نیچر آن دہ بیس آف نیچر کی بنیاد پر بتاو بچے ہی کیا ہوتی چیزیں اور تیسری اس کی ٹائپ بچے آن دہ بیس آف مالیکیولر بلاس آن دہ بیس آف مالیکیولر بلاس تو مالیکیول کی کتنی ٹائپ سے بچے تین ہیں پہلے کون سی ہے بچے آن دہ بیس آف اٹامی سیٹی پھر آن دہ بیس آف نیچر پھر آن دہ بیس آف مالیکیولر بلاس اب اٹامی سیٹی کیا ہے اٹامی سیٹی کہتے ہیں بچے کوئی بھی مالیکیول کتنے اٹم پر بوشت ملوتا ہے کسی پی مالیکیولر میں جو اٹم کی تعداد ہے نمبر آف اٹم ہے اسے ہونو کہتے ہیں آٹامی سیٹی میانز آٹامی سیٹی سے مران دے بچے اندی نمبر آف اٹم پریزنٹ انا مالیکیولر آٹامی سیٹی سے کیا مران دے بچے کسی بھی مالیکیول کے اندر کتنے اٹم موجود ہے اٹم کی تعداد کی بنیاد پر جو مالیکیول کی ڈرائی پرسس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اٹامی سیٹی اٹامی سیٹی اٹامی سیٹی آف اٹامی سیٹی آف اٹس ٹو ایز اب ہی ہونے بات کی اٹس ٹو کی ہر اٹس ٹو مالیکیول ہے اب اس اٹس ٹو کے اندر دیکھیں ہائیڈروجن کتنے ہیں ایک اور ایک دو ہائیڈروجن دو ہیں مطلب اس ہائیڈروجن کے مالیکیول کے اندر ٹوٹل اٹم کتنے ہیں دو ہیں اس لئے اس کی اٹامی سیٹی بھی کتنی ہو جائے گی دو ہو جائے گی میز اٹامی سیٹی آف اٹس ٹو ایز ٹو سیل اگر ہم کارپر ڈیک سیٹی بات کریں تو کارپر ڈیک سیٹی بھی انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کر سکتا ہے تو اس کی اٹامی سیٹی کیا ہو جائے گی اٹامی سیٹی آف کارپر ڈیک اوکسائیڈ ڈیز تو یہاں دیکھیں بچہ اس کارپر ڈیک سیٹی کے اندر کارپر کتنے ایک ہیں اوکسیٹر کتنے دو ہیں ایک اور دو تین ٹوٹل اٹم تین ہیں اس لئے اس کی اٹامی سیٹی کتنی ہوگی بچہ اس سے 3 ہوگی اگر ہم یہ کورے اگزمبر دیکھیں کون سی پچھے اٹامی سیٹی آف گلو کوز اٹامی سیٹی آف سی سکس ہ ٹ ٹو و او سکس اسے کہتے ہیں گلو کوز اس کے اٹامی سیٹی کتنی ہوگی اٹامی سیٹی میس نبرا یہاں دیکھیں کاربن کتنے چھے ہیں کاربن کتنے بارہ چھے اور بارہ اٹھانا اوکسید بھی کتنے چھے اٹھانے اور چھے چھو بیس مطلب ایک گروکوز کے مالیتون کے اندر توٹل چھو بیس اٹم ہے اس کی اس کے اٹام سٹی نہیں ہو جائے بچھے ٹوینٹی فور تو نمبر آف اٹم کی بنیاد پر ہم مالیتون کی ٹائپ دسکس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اٹام اند سٹی پہلے کونس کی ٹائپ سے بچھے پہلے اس کی ٹائپ سے بچھے مونو اٹامیک مالیتون پہلے کونس کی ٹائپ سے اس کی بچھے مونو اٹامیک مالیتون دوسریس کی ٹائپ بچے ڈائی اٹامک مالی کیون تیسیس کی ٹائپ بچے شرائی اٹامک مالی کیون اور اس کی جو لاسٹ ٹائپ ہے پولی اٹامک مالی کیون اٹامک مالی 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 دائی 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 تی پولی می مالی مالی اٹامک مالی 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 مل ایک مالی مالی پولی ملوماتجا مليکیوڑ ملتر ایسے مالیکیو جو بہت سے ایٹم پر موشتر میرے نیت سے زیادہ ایٹم پر موشتر میرے اس طرح کے مالیکیو ملتر ہیں گے پولی اٹامک مالیکیو تو دیسی نیشن کیا اور پولی اٹامک مالیکیو دوز مالیکیو ایسے مالیکیو جو بہت سے ایٹم پر موشتر میرے نیشن کیا اور پولی اٹامک مالیکیو اب ڈائن کی طریقافتے کیا کریں تمام میں ایسے لکھنے دوز مالیکیو which consists of one کی دکار کیا دکار دیکھنے کا پولی اٹامک مالیکیو آج آپ hi ایک ایک ایسیمبر کی طریقافتے ہیں بچہ ایٹم پولی اٹامک مالیکیو کی فار ایسیمبل بچے ابھی میں نے کہا تھا یہ جو نوبل گیسے ہیں جو گروپ ایٹ یا ایٹین کے ایلیمنٹ ہیں ان کا ویلنشن مکمل ہے ویلنشن مکمل سے مراد ہے یہ نہ کسی کو الیکٹران دیتی ہیں نہ الیکٹران لیتی ہیں دوسرے حصوں میں یہ ازادانہ طور پر اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں اور یہ گھشت میں اس پہ اے ایک 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 اٹم تھا تو یہ جو گروپ ایٹ یا ایٹین کے ایلیمنٹ ہیں کونس ہیں ہیلیم، میاں، آرگان، سنят اور ریڈان انہیں ہم کہتے ہیں نوبل کاسز اللہ موجودی ایسابؐ لگے ہیں اور نوبل کاسپ کونسی نوبل کاسپ ہیلیم ہو گیا نیان ہو گیا آرگان ہو گیا کریپٹان ہو گیا سنان ہو گیا اور ریڈان ہو گیا these are all examples of monoatomic molecule اب نیچے ڈائی ہے ڈائی means two اٹامی means atom molecule تو تریف کی اور کی بچے ڈائی اٹامیٹ مالیکیوڈ کی بچے دوز مالیکیوڈ ایسے مالیکیوڈ which consist of جو کس پر مست میں لوں two atom جو دو اٹام پر مست میں لوں قول کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں مجھے ڈائی آٹامیٹ مالیکیوڈ وہ کون کو اگر نیکنی exampleیں دیکھیں ہیں کہ کون کون سے molecule ہے جو دو اٹام پر مست میں لیں for example H2 hydrogen مالیکیوڈ اب دیکھیں ڈائی آٹامیٹ مالیکیوڈ کتنے اٹام پر مست میں لیں دو H2 سیم ایسی بچے O2 oxygen کا مالیکیوڈ دو اٹام پر مست میں لیں سیم ایسی بچے N2 تو nitrogen کا مالیکیوڈ دو اٹام پر مست میں لیں H2 ہو گیا O2 ہو گیا N2 ہو گیا ڈائی آٹامیٹ مالیکیوڈ ڈائی آٹامیٹ مالیکیوڈ ڈائی آٹامیٹ مالیکیوڈ ıntچا ہے ڈائی آٹام پر مست میں لیں اٹام اٹام ق Twelve اب ہم نے اس کی ایکزمبلیں دیکھنی ہے یہ کوئی کون کون سے ماری کیون ہے جو بازادانت اور اپنا مجود برقرار رکھ سکتے ہیں اور ہمیں کتنے ایٹم پر مجھ پر بچے تین ایٹم پر مجھ پر بچے تو کون کون سے ایکزمبلیں بچے فار ایکزمبل اس کو مریض کر دیتا ہوں کاربن گئی اکسائی تو یہاں دیکھیں ایک کاربن ہے اور دو اکسیجن ہے ٹوٹل تین ایٹم پر بچے پارٹر ہو گیا پارٹر ہو گیا تو پارٹر کرنے دیکھیں بچے آپ کے پاس دو ہائیروڈ جان ہے اور ایک کیا ہے اکسیجن ہے تو یہ بھی کس کی ایٹم پر ہوگی بچے ٹرائیٹ آٹامنٹ والی کیون کی یہ ایک بہت دیکھیں بچے اوزون اوچھری تو یہاں دیکھیں تین او ایٹم کسی ہیں بچے اکسیجن میں ہیں تو ایسے مالیکل جو تین ایٹم پر مجھ پر مجھ پر اس طرح کے مالیکل کوں گیا And then triatomic molecule پولیمی مالکل پولیمی کنز مینی ایک آمک ماندizoم ایسے مالکل جو مینی ایٹم پر مشکل ہیں میں اگر شماع کر دیں 3 سے زادہ مختلف مالکل تین سے زادہ ایٹم پر مشکل ملے اس طرح مالکل کو کہیں گے پولیمی مالکل دوز مالکل ایسے مالی کیول which consists of which consists of many atoms جو بہت سے ایٹم پر موشن میں لوگ کار کیا کہلاتے ہیں بچے پولی اٹامیٹ پاری فار ایسیمپل دیکھنے بچے فار ایسیمپل بینزین جس کا فارمولا کیا ہے C6H6 تو باندین کے در دیکھیں کاربن کے 6 اٹام ہیں اور جبکے 6 ہیں 6 اور 6 12 دین سے زیادہ اٹامیٹ یہ کیا ہوتا پولی اٹامیٹ مالی کیون گلوکوز ہو گیا C6H12O6 تو گلوکوز کے اندر دیکھیں کاربن کے 6 اٹام ہیں جبکے بار اوسکر کے 6 اٹامیٹ ہو جائے 24 اٹام تو تین سے زیادہ ہے یہ بھی کیا ہوگا اپولی ایڈامنٹ بالکل میتھین ہوگا سی ایڈج فور اب اس کے اندر دیکھیں بچے ایک اور پرک ایڈم میں ہو چار ہے ایک اور چار پانچ تین سے زیادہ ایڈم ہے یہ کیا ہوگا اپولی ایڈامنٹ بالکل یہ اس کے ساتھ ہوگا سلفیوریکے سے ایڈج کو ایس او فور یہاں پڑھے کہ ہائیڈروجن کے دو ایڈم ہے سلفرک ایک ہے دو اور ایک تین پڑک سیڈر کے چار ہے تو ساتھ ہے تین سے زیادہ ایڈم ہیں اس طرح کے بعد ایک ہم کہتے ہیں پولی ایڈامنٹ بالکل تو اٹامی سیٹی کی بنیاد پر ہمارے پاس اچہ آر ٹائپ سے پہلی کونسی ہے بچے مونوں دوسری ڈائی اٹامنٹ بالکل دوسری ڈائی اٹامنٹ بالکل اور جوتھیں ہمارے پاس ہیں پولی اٹامنٹ بالکل نیچس پہل پاس آگے آندر بیس آف نیچر نیچر کی بنیاد پر مالی کیول ہے بچے اس کی بیسیکلی دو ٹائپ سے کتن ٹائپ سے بچے دو ٹائپ سے بچے کون کونسی ہے بچے ایک جو اس کی ٹائپ ہے بچے اسے ہم کہتے ہیں فومو اٹامیک مالی کیول اور گھنسی ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ہائٹرو آٹامیک مالی کیول اب یہاں دیکھیں جو بچے بار پاس ہے ہومو ہومو کا مطلب بہتا ہے سین ایک جیسے ایک ہی قسم کے آٹامیک مطلب ایٹم مالی کیول مطلب مالی کیول ایسا مالی کیول جو ایک جیسے ایٹم پر مستبیل ہو جس کے اندر تمام ایٹم ایک ہی قسم کے ہوں اس طرح کے مالی کیول ہم کہہ دے ہوں وہ آٹامیک مالی کی اب بیچے پر پاس آرے ہائٹرو ہائٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ یا مختلف قسم یہ آٹامیک مطلب ایٹم مالی کیول مطلب مالی کیول مطلب ایسا مالی کیول جس کے اندر جو ایٹم وہ ڈیفرنٹ آئے ہکے مطلب ایک ہی قسم کے ایٹم وہ نہ ہو بلکہ مختلف قسم کے ایٹم آپ اس میں مل کر کیا بڑھا رہے مالی کیول بناؤں اس طرح کے مالی کیول ہم کہہ دے ہائٹرو آٹامیک مالی کیول تو وہ آٹامیک مالی کیول کیا ہوگے بچے دوز مالی کیول ایسے مالی کیول which consist of جو موشد مل ہو کس پر موشد مل ہو بچے same type of atom ایک ہی قسم کے ایٹم پر موشد مل ہو same type of atom کال کیا کلاتے ہیں بچے homo atomic مالی کیول اب ہم کچھ اس کی قسملیں دیکھتے ہیں کہ بچے وہ کون کون سے مالی کیول ہیں جو ایک ہی قسم کے ایٹم پر موشد مل ہوتے ہیں for example action اور ایک ہی ایڈروجن کا مالی کیول ہے تو اس کے اندر دیکھیں دونوں ایٹم کس کے ہیں ہائٹرو جن کی ہیں same ایسے بچے M2 O2 یا پھر O3 ہو گیا تو تو یہاں دیکھیں ہائٹرو جن کو دیکھیں ہائٹرو جن کے مالی کیول کے اندر دونوں ہائٹرو جن کے ایٹم ہیں آکسیجن کے مالی کیول کے اندر دونوں کو اکسیجن کے ایٹم ہیں آکسیجن کے ایٹم ہیں تو اس طرح کے مالی کیول جو ایک ہی قسم کے ایٹم پر موشد مل ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں homo atomic molecule انہیں مالی کیول کیوں کہہ رہے because they can exist indeed اب ہمارے پاس آ رہے ایک آئیفو atomic molecule اس سب سے پیچھنوں ڈیفائن کرتے بچے آئیفوٹامک مالی کیول کو دوز مالی کیول ایسا مالی کیول which consists of جو مشتمل ہو کس پہ مشتمل ہو بچے ایٹم پر مالی کیول اگر کوئی بی مالی کیول ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ کسیم کے ایٹم پر موجود ہے اسے ہم کیا کہہ دیا ہیٹرو اٹم پر مالی کیول فار ایزمپل ایک سی ایل ہیڈرو کلوریٹ ایسید اب ایک سیل ایک مالی کیول ہے اس کے اندر دے ایک ایڈوجن کا ایٹمہ میں اور ایک کلوریٹ کا دو دوسرے فائٹمہ میں اس لیے سے کیا کہہ ہیڈرو اٹمہ میں کیول یہ این پر دیکھ لے گیا بچے بینزین سی سکس ایک سکس اس میں نوڈ اور کارمن کے چھے ایٹم ہیں اور ایٹمین کے بھی چھے ایٹم ہیں لیکن دو نوک کارمن اٹم اٹمیل مختلف ہیں اس لی سے کیا کہہ دیا ہیڈرو اٹمک مالی کیول گھنو کوز ہو گیا سی سکس اےکس پر ایل کو سکس ہو گیا یا مِتھین ہو گیا سی ایچ پور ہو گیا دیز آر آل ایکزمپل آف ہیڈرو اٹمک مالی کیول اگر کسی مالی کیول کے اندر دو مختلف اٹم آئیں تو اب اسے ہوں کیا کہہ دیا ہیڈرو اٹمک مالی کیول اور اگر کسی مالیکول کے اندر دونوں سیم ایٹم آرہیں ایڈیز ایٹم آرہیں تب اسے ہم کہیں گے وہایٹ ایٹموں کو امکہ کے اندر صرف دو ہی ایٹم دوت سے زیادہ ایٹم بھی ہو سکتے ہیں کنڈیشن کیا ہے وہ سین ہو تب اسے ہم کہیں گے ہوم о اگر ڈیفرنٹ ہوں گے ہفہ اٹمک مالیکول اب ہم بات کرتے ہیں بچے قامتہ پر اللہ والی hacer پر جو آپ کے پاس ہماری کیول ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں پہلی اس کی ٹائپ ہوں کہتے ہیں بچے میکرو مالی کیول میکرو مالی کیول اور دوسری اس کی ٹائپ ہے بچے ہمارے پاس کون سے ہماری بچے ہیں مائکرو مالی کیول اب جو مائکرو ہے بچے میکرو کا مطلب ہوتا ہے لارج ہائی مطلب ایسے مالی کیول جن کا مالی کیول لارج ہوگا لارج مالی کیول ہم کہہ گئے مائکرو مالی کیول اور جن کا مالی کیول سوال ہوگا لوگ وہ سب کہہ گئے مائکرو مالی کیول تو میکرو مالی کیول کیا ہوگیا بچے دوس مالی کیول ایسے مالی کیول جس کا ہو کیا ہو بچے ہائی مالیکیولر ویٹ ہائی مالیکیولر ویٹ جن کا مالیکیولر ویٹ ہائی ہو لارج ہو کال کیا کریں گے بچے مائکرو مالیکیولر لیں گے ایسے مالکیور جن کا مالیکولر ریت لارج ایسے مالکیور جن کا مالکہ لارج ہے اس طرح کے مالکیور کیا کرینگے بچے میٹوروں مالکیور کرینگے فار اگزامپل اب اس کی اگزامپل دیتے ہیں بچے فار اگزامپل ہائی و گلوبل ہائی و گلوبل اب جو ہیمو گلوپر ہے بیسیکلی بچے یہ ایک پروٹین ہے جو کہاں پائی جاتے ہیں بلڈ کے اندر ہے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے تو کیری ایکسیجن فرام بلڈ ٹو آل پارس آف آور باڈی اب ہیمو گلوپر کا کام کیا ہوتا ہے ہیمو گلوپر میں جس کا کام کیا ہوتا ہے اوکسیجن کیری پروٹین اوکسیجن کریئن پروٹین ہے بچے ان آور بلڈ یہ ہمارے بلڈ اکسیجن کریئن پروٹین ہے بچے اگر ہم بات کرتے ہیں بچے اس ہیمو گلوپر کی اٹامی سیٹی کی بات کرتے ہیں اگر ہیمو گلوبر کسی بات کرتے ہیں اٹامی سٹی کی بات کرتے ہیں بچے نمبر آف ایٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہیمو گلوبر ہے یہ لگ برگ ٹین تھاؤزن مور دن ٹین تھاؤزن ایٹم پر موجود لگتے ہیں means atomicity of ہیمو گلوبر is atomicity of ہیمو گلوبر is more than ٹین تھاؤزن ایک ایمو گلوبر کا جو مالیکیول ہے وہ دس ہزار سے زیادہ ایٹم پر مشکل ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں مالیکیولر ویٹ کی بات کرتے ہیں مچے مالیکیولر ویٹ یا مالیکیولر واس کی بات کرتے ہیں مچے اگر ہم اس کے مالیکیولر واس کی بات کرتے ہیں مچے ہیمو گلوبر کی وہ جو ہیمو گلوبر کا مالیکیول ہے it is 68000 ایم حیرہ دن ہیروڑن ایٹم means ہیمو گلوبر is ہیمو گلوبر is 60 8000 times 68000 times heavier then hydrogen enter جب ہیمو گلوبر کی بات کرتے ہیں مچے ہیمو گلوبر کی بات کرتے ہیں میکرو مالیکیول کی بات ہے میکرو مالیکیول means molecule means those molecules which have low molecular weight جن کا مالیکیولر ویٹ لو ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں بچے میکرو مالیکیول for example وہ کون سے مالیکیولے ان کا مالیکیولر ویٹ لو ہوتے ہیں carbon dioxide ہو گیا water ہو گیا یا پھر glucose ہو گیا C6H2LO6 these are all examples that's all my کو مالیکیولر ہوتے ہیں آپ کو میرے یہ لیکچر اچھا لگا ہو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو سمجھ آئیں گے تو میرے چین کو لائک شیئر اور سبسکرائب بڑیں thank you اللہ حافظ